اسلام علیکم جی کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں اچھا جی آج میں آپ کو ٹراؤزر کا بلکل نیو ڈیزائن جو ہے بنانا سکھاؤں گی ٹھیک ہے یہ ابھی تک آپ نے مطلب کسی بھی ویڈیوز میں نہیں دیکھا ہوگا ٹھیک ہے تو اس کے لیے یہ دیکھیں اورگنزا ہم یوز کریں گے ٹھیک ہے میرے پاس یہاں پہ بلیک کلر کا ٹراؤزر ہے تو میں یہاں پہ بلیک کلر کا اورگنزا یوز کروں گی ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ ایک میرے پاس ہے سیڑھی لیس ٹھیک ہے یہ کارٹن والی ہے ٹھیک ہے جی اور تیسرے نمبر پہ میرے پاس یہ والی لیس ہے شٹر لیس ٹھیک ہے یہ بلکل باریک سی ہے تقریباً یہ دیکھیں یہ ہاف انچ سے بھی کم ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اتنی سی ہے یہ باریک یہ ریزائن جو ہے لیس کا کافی ان ہے تو آپ کو ایزلی جو ہے وہ مارکٹ سے مل جائے گا ٹھیک ہے یہ ریزائن تو چلیں جی ہم اپنی ویڈیو جو ہے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہے ہم نے یہاں پہ یہ دیکھیں ویلزا لیا ٹھیک ہے ایسے اور اس کو ہم نے یہاں سے ڈبل پریس کر کے تو یہاں پہ ہم نے ایک پیر کی سلائی لے رہنی ہے اور یہاں پہ جو ہمیں ٹراؤزر کے باٹم کی مطابق لیندھ لے کے تو یہاں پہ ایک سلائی میں لگا لیں اچھا یہ دیکھیں سلائی میں نے لگا لیا یہاں پہ ٹھیک ہے ایسے اب آپ نے یہ دیکھیں یہاں سے یہ والی سائٹ جو ہے آپ نے ادھر سے ڈیڑھ انچ کا نشان لگا لیا ایسے ٹھیک ہے اور اس نشان کو آپ نے یہاں سے ایسے ملانا ہے یہاں تب ٹھیک ہے اور آپ نے اچھی طرح اس کو یہاں پہ پریس کر لینا ہے تاکہ ہمارے پاس جو ہے ایک ترچھا جو ہے ہمارے پاس نشان جو ہے وہ create ہو جائے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ ہمارے پاس اس طرح سے ایک نشانہ آگیا ٹھیک ہے یہ اب باقی جو ہے میں آپ کو مشین پہ دکھاؤں گی کہ ہم لوگ کس طرح اس کی اوپر لیس اٹیچ کریں گے اچھے یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے یہ سلائی والی جگہ جو ہے میں نے اوپر رکھی ہے ٹھیک ہے سلائی والی سائٹ اور یہ جو بند سائٹ ہے یہ ہم نے نیچے کی طرف رکھنی ہے ٹراؤزر کے تو ہم اس کو ایسے رکھیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس ایک نشان لگ گیا تھا ٹھیک ہے آئیرن کی مدد سے اس کے اوپر ہم نے یہ دیکھیں لیس لے کے لیس کو ہم نے سیدھی سائٹ رکھنی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے یہاں سے ہم نے ڈیڑھ انچ کا مارجن چھوڑنا ہے ٹھیک ہے اس سے اب ان فلاورز کے اوپر ہم نے سلائی لگا نیا ہے ٹھیک ہے سیدھی ایسے یہ دیکھیں ایک سائٹ اس کی مہنے لیس لگا لی ہے ٹھیک ہے ترچھی اب یہاں سے ہم نے اس کو یہ دیکھیں ایسے ہم نے سائز لے نیا ہے ٹھیک ہے ڈیڑھ انچ اور یہاں پہ ایک ہم نے نشان لگایا اور اس طرف بھی جو ہے ہم نے ایسے ڈیڑھ انچ پہ نشان لگانا ٹھیک ہے اب جو ہے لیس کو ہم نے پھر سے یہاں پہ رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے ڈیڑھ انچ کا ہم نے اس میں گیپ رکھا ہے ساری جو ہے ہم اسی طرح ڈیڑھ ڈیڑھ انچ پہ سلائیاں لگا لیں گے پوری ہم پٹی کی اوپر ٹھیک ہے جتنا ہمیں ٹراؤزر کی باٹم کی مطابق ہمیں لیند چاہیے تھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلائی لگا لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے ترچھی جو ہے ان کو ڈیڑھ ڈیڑھ انچ کے فاصلے پہ میں نے اس طرح سے لے سٹیچ کر دیئے ٹھیک ہے اب یہ جو ایکسٹر ہے ان کو ہم کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے اس طرح سے اب یہ جو بند سائٹ تھی اس کو ہم نے نیچے ہی طرف رکھنا ہے اور یہ والی جو ہے یہاں پہ ہم نے جوائٹ لگانا ٹھیک ہے آپ نے اچھی طرح اس کو پریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اب یہ جو ہمارے پاس یہ والی لیس تھی یہ دیکھیں یہ سیڈی لیس اب اس کو میں یہ سیدھی سائیڈ اس کی یہاں پہ رکھوں گی ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اور یہاں پہ جو ہے اس کی میں ایک سلائی لگاؤں گی یہ دیکھیں سیڈی لیس جو ہے یہاں پہ میں نے اٹیچ کر لیا اس طرح سے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب جو ہے ہم نے اس کو اس طرح ایسے ٹرن کرنا ہے اور اس کی اوپر ہم نے پریس کر لینا ہے اس کو سیٹ کر لینا ٹھیک ہے ایسے پریس کر کے ہم اس کو سیٹ کر لیں گے ہاں جی یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے اس کو آئرن کر لیا یہ دیکھیں اس طرح سے اچھے سے اس کو میں نے آئرن کر کے تو سیدھا کر لیا اب یہ والی سائٹ جو ہے یہ ہم نے اس طرح سے ٹراؤزر کی سیدھی سائٹ لے کے تو یہاں پہ ہم نے اس کو ایسے رکھنا ہے آدھے انچ کی جو ہے وہ ہم یہاں پہ سلائل لگائیں گے یہ دیکھیں ٹراؤزر کی بھی میں نے سیدھی سائٹ لیا ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں یہ جو میں نے پیچ تیار کیا ہے اس کی بھی سیدھی سائیڈ ٹھیک ہے اب یہ والی سائیڈ جو ہے ہم نے یہ دیکھیں لیس ہماری یہ سیدھی سائیڈ ہے اب اس کو ہم نے ایسے دونوں سیدھی سائیڈ کو ہم نے ملا کے رکھنا ہے ایسے اور اب اس کی اوپر ہم نے سائیڈ گا لیے اسی طرح ہمیں ساری سائیڈ گا لوں گی جی تو یہاں پہ میں نے سائیڈ لگا لیے ٹھیک ہے اب اس کو ہم نے سیدھا کرنا ہے ایسے ٹھیک ہے سیدھا کر کے تو اس کی اوپر ہم نے آئرن کرنا ہے ایسے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی یہاں پہ میں نے اس کو پریس کر لیے ٹھیک ہے اب اس کے کنارے پہ جو ہے یہ دونوں سائیڈ میں سلائی لگاؤں گی ٹھیک ہے ایک اس سائیڈ پہ اور دوسری جو ہے اس سائیڈ پہ ٹھیک ہے آپ اس کو ضرور ٹھائے کیجئے گا ٹھیک ہے یہ پہننے کے بعد بہت پیارا لگتا ہے یہ دیکھیں ایسے ٹھیک ہے دوسری بھی میں اس کنارے پہ سلائی لگاؤں گی ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں سلائیاں میں نے دونوں لگا لیے ٹھیک ہے اب جو ہے اس کے نیچے بوٹم پہ جو ہے ہم نے ایک پٹی لگانی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو ڈبل فولڈ کر لیا اس کی چڑھائی جو میں نے لیا ہے تقریباً ڈائی اچ کے قریب ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اور آدھا انچ میں نے اس کو اس طرف سے فولڈ کیا ہے آدھا انچ اس طرف سے اور اس طرح سے پھر میں نے اس کو ایسے ڈبل کر لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے اچھا جی یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے ہم نے دو انچ تک جو ہے ہم نے یہاں پہ ایک نشان لگانا ہے اب یہ جو ہم نے اس کے لئے سٹریپ ایک تیار کی تھی یہ دیکھیں اس کو ہم نے یہاں پہ رکھنا ہے ایسے اس کو ہم نے اندر کی طرف دبا کے رکھنا ہے یہ دیکھیں ایسے اور اس کی اوپر ہم نے سلائی لگا رہی ہے کنارے پہ اس کے پٹی کے ہم سلائی لگائیں گے یہ دیکھیں آپ نے ایسے اس کو اندر رکھتے جانا ہے اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ نے ایسے سلائی لگا رہی ہے یہ ساری سلائی جو ہے اسی طرح میں لگا لوں گے جی تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے سلائی جو ہے اپنی کمپلیٹ کر لی ہے اب جو ہے ہم نے یہاں پہ اس کی فٹنگ کی سلائی لگانی ہے جتنا بھی آپ نے کھلا رکھنا ہے تو ہم یہاں پہ فٹنگ کی سلائی لگا لیں گے جی تو یہ دیکھیں فٹنگ کی سلائی جو ہے وہ میں نے لگا لی ہے ٹھیک ہے اور یہ دیکھیں تیار ہونے کے بعد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت جو ہے یہ تیار ہوئے ڈیزائن ٹھیک ہے جی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کمیٹ کر کے مجھے بتائیے گا آپ کو ڈیزائن کیسا لگا اور جو لوگ چینل پر نیو ہیں وہ چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹفکیشن جو ہے وہ اس پہ کلک کریں ٹھیک ہے میری نئی اور لیٹس ویڈیو دیکھنے کے لیے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ اندر والی سلائی یہ والا ڈیزائن جو ہے آپ سلیز پہ بنا سکتے ہیں دامن پہ بھی آپ بنا سکتے ہیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی مجھے کمیٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ڈیزائن کیسا لگا بلکل نیو ڈیزائن ہے یہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حافظ